اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ سلونا علی النبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علی محدوہ آل محمد وعجل فرجہ وشنہ ماہم وزدہ معفدہ محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آس تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ جو لیسن نمبر 149 ہے الحمدللہ دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے ہم نے یہ جو تربیت اولاد کا سلسلہ شروع کیا تو جیسے کہ میں اکثر بیان بھی کرتا ہوں کہ ہمارا وزن ہی یہ ہے کہ ہمارے یود تک ہمارے بچوں تک کچھ کام کی چیزیں پہنچ جائیں اور اسی کو اپنے ذہنوں میں لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ آس تین سال ہو رہے ہیں تقریباً ایک سو وان ہنڈرین فورٹی ایٹھ لیسنز ہو چکے ہیں آج فورٹی نائنھت لیسن ہے اور ہماری کوشش یہی ہے اور یہی رہی ہے کہ بیسک ناللیج بچوں تک پہنچ جائے اسی لیے ہم نے شروعات میں جو ہے اصول دین پھر فروع دین پھر انبیاء کے واقعات پھر اخلاقیات پھر اس کے بعد ایک ایک چیز امام زمانہ اور وغیرہ پورا جو ہے نا ایک ایک چیز بچوں کے سامنے رکھنی کی کوشش کی اب دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہم جو کچھ ہیں وہ دعاؤں کا نتیجہ ہے ہماری زندگی دعاؤں پہ رکی ہوئی ہے آج حالات بڑے خراب ہیں دنیا بھر کے حالات خراب ہیں کہیں بیماریوں کے حوالے سے کہیں اولاد کے نافرمانی کے حوالے سے کہیں نوکنیوں کے حوالے سے کہیں اختصادیات کے حوالے سے کہیں پریشانیوں کے حوالے سے کہیں میاں بیویوں میں جھگڑے کی حوالے سے کہیں ساس اور وہو کے جھگڑوں کی وجہ سے کہیں بھائی بھائی کے خون کا پیسہ ہو گیا ہے بھائی بہن میں نائتفاقیاں پیدا ہو گئی ہے تو اب ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں کہ ساری دنیا اور آسمان کہ جتنے مخلوقات ہیں سب ایک طرف ہو جائیں اور تمہارے اگنس میں کھڑے ہو جائیں کی کوشش کریں تو تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے وہ چیز کیوں نہ میں تمہیں دے دوں مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر کیا ہوگا بلکل انعیت فرمائیے تو رسول اللہ نے کہا یہ سات آیتیں ہیں جس کو حفت حیقل کہتے ہیں یہ اگر کوئی اس کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو حسار میں لے لے تو ساری دنیا یعنی چرن پرن انسان جنات حیوان درندے جتنے بھی ہے سب ایک طرف ہو جائیں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی اگر یہ چیز تمہارے پاس ہے اس کے لئے کہا کہ وہ کونسی چیزیں ہیں کہا کہ سب سے پہلی آیت یہ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یسیبنا اللہ ما قطب اللہ لنا ہوا مولانا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون یہ پڑھ کے انسان اپنے سامنے کی طرف دم کرتے پھوکتے ہیں اس کے بعد دوسری آیت وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ مَا اِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادًا لِفَضْلِحِ يُسیبُو بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ پڑھ کر آدمی اپنے پیٹ کی طرف پھونکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا کُلُّنْ فِي كِتَابٍ مُبِين یہ پڑھ کر آدمی اپنے سر کی طرف پھونکتے ہیں پھر اس کے بعد چوتھی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنِّي تَوَقَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَتٍ إِلَّا خُوَا آخِذُمْ بِنَا سِيَتِهَا اِنَّا رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ کہہ کے اپنے پیروں کی طرف آدمی پھوک دے اس کے بعد پانچویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَعَيِّمْ مِنْ دَابَتٍ لَا تَحْمِلُوْ رِزْقَهَا رِزْقُهَا اللَّهُ يَرْزَقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعٌ عَلِيمٌ یہ پڑھ کر انسان اپنے دعائیں طرف پھونک دے اور اس کے بعد چھٹویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَالْحَكِيمُ یہ پڑھ کے آدمی اپنے بائیں طرف پھوک دے اس کے بعد آخری آیت ساتھویں آیت وَلَعِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ قَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْزَى لَيَقُولُنَّا اللَّهُ قُلْ اَفْرَعِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّا عَرَادَنِيَ اللَّهُ بِذُرْرٍ حَلْ هُنَّا كَاشِفَاتُ وَذُرْرِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُوا الْمُتَوَكَّلُونَ یہ پڑھ کر اپنے پورے بدن پر انسان پھوک دے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات بھی مل کر اگر اس شخص کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا بلہاں دعا کریں پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ ہمارے گرانی کبیر اور صغیرہ کو معاف فرمائے پروردگار بیق زہرہ و یعبالوہ منوہ امام کے ظہر میں تعجیل عطا فرمائے اور ہم سب کے امام کے جہنے والوں میں شمار فرمائے وقت و السلام و رحمت اللہ و برکاتو مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور کوشش کریں کہ چیزوں کو آگے پڑھاتے رہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی شیر کسی کے کام آجائے انشاءاللہ اور یہ سلسلہ کے بھی جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ